اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرا نام اسد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فرگرنس ہاؤس امید کرتا ہم سب خیریص ہوں گے اچھا مجھے لاسٹ ویڈیوز میں کافی ایک کوئیسٹن پوچھا گیا بار بار تو میرا دل تھا کہ آج میں اس پر آپ کو ویڈیو بنا کے ایک آئیڈیا دے دوں مین آئیڈیا دے دوں کیا ہوا ہے مجھے کافی دوستوں نے پوچھا کہ یہ تین فرگرنسیز جو جے ڈاٹ کے اندر اود بیز سے یا اورینڈل فرگرنسیز ہیں ان پر کونسی زیادہ بہتر ہے ایک اود قدیم کے بارے میں کوئیسٹن پوچھا گیا اس کو کمپیر کیا گیا بیرل کے ساتھ کہ یہ کیسی ہے اور ان دونوں کو کمپیر کیا گیا امپیریال اود کے ساتھ کہ یہ تینوں میں سے کونسی فرگرنس زیادہ بہتر ہے دیکھیں تینوں فرگرنسیز جو ہیں نا وہ مجھے پسند ہیں میری فیوریٹ ہیں میں نے جب بھی لگائے مجھے کمپلیمنٹ ملے میں نے جس کو بھی لگائے اس نے پسند کیا پہلے تو یہ بات آپ سمجھیں ان کی پرفارمنس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا آپ کو لیکن تھوڑا سا آپ کو شورٹ ریویو دے دوں کہ ان کے اوپر یہ کیا کیا چیزیں ہیں کس طرح کیا کیا یہ کا فلیور ہے پہلے اودے قدیم اودے قدیم کا پہلے کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی میں نے ویڈیو پہلے بنائی ہے اس وجہ سے میں اس کو پہلے لے کر آئے ہوں تو ان میں میں آپ کو نمبرنگ نہیں دوں گا کہ فرسٹ پہ یہ پسند ہے سیکنڈ پہ یہ پسند ہے یا تھرڈ پہ یہ پسند ہے ایسی بات نہیں کروں گا میں آپ سے مجھے یہ تینے ہی بہت پسند ہیں ویڈیو کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ویڈیو میں نے کس کس پہ بنائی تھی اس کے حساب سے میں آپ کو ملکہ رہا ہوں فرسٹ ویڈیو میں نے اس پہ بنائی تھی اودے قدیم اس کی فرگرنس سوڑی سی لفرانی ٹونز ہیں تھوڑی سی اودی ٹونز ہیں یہ جو فرگرنس ہے بیرل یہ اوڈ اسبہان بائی کرسٹن ڈیور کی بھی ملے کلون ہے کوپی ہے اس کی تھوڑی سی ٹونز آپ کو پوڈری ٹونز ملتی ہیں ووڈی ٹونز ملتی ہیں سموکی سا ٹونز آپ کو اس میں محسوس ہوتا ہے تھوڑی سی سٹرانگ فرگرنس ہے اس کی پرفارمس بھی میں آپ کو اس کے ساتھ کٹھے بتاؤں گا اور یہ امپیریل اوڈ اس کی فرگرنس جو ہے وہ ٹسکن لیدر کی کوپی ہے تسکن لیدر کی کوپی ہے بہت اچھی کوپی ہے اس کی فرگرنس تھوڑی سی سوفٹ ہے تھوڑی سی لیدری سی ٹون ہے تھوڑی سی ووڈی سی ٹونز ہیں ووڈی میں مطلب اوڈ اور بغیرہ کا یوز ہے اس میں لیکن اوڈ اس میں اتنا پرپر نہیں ہے تھوڑی سی سپائسیز نے ریلیٹیڈی ٹونز ہیں اس کے اندر فرگرنس یہ بھی مجھے بہت پسند ہے میں نے جب بھی اس کو لگایا مجھے کمپلیمنٹ ملے یا میں نے جس کو لگایا اس نے اس کو پسند کیا تھوڑی سی اورینٹل فرگرنس ہیں یہ تینوں اب اس کی پرفارمنس کے پر میں بتا دوں آپ کو جو اودے قدیم ہے اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہے دس گھنٹے یہ آپ ملے باڈی پر لاسٹ کرتی ہے اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے یہ میں آپ کو ٹائٹ مارکنگ کے حساب سے بزا رہا ہوں پروڈیکشن بھی اس کی بہت اچھی ہے شروع میں بہت اچھی ہے لیکن اس کے بعد آپ کو اتنی پروڈیکشن کرتی ہے ایک بازوں کی لیند تک اراام سے ملے بلاسٹ کرتی ہے بیرل بیرل اپنے سٹرانگ ہونے کی وجہ سے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور اس کی پروڈیکشن بھی بہت اچھی ہے ملے بلاسٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور پروڈیکشن بھی بہت اچھی ہے میں اس کی لاسٹنگ کو بھی تقریباً دس گھنٹے بارہ گھنٹے کہوں گا یہ میں ٹائٹ مارکنگ کر رہا ہوں اور اس کی جو سیلج ہے کتنی دیر تک ورک کرے ہر چیز کو ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک بازو کی لیند تک آ جاتی ہے یا آپ کے قریبی تک رہ جاتی ہے بہرحال اس کی پروفارمنس بھی اور اس کی لاسٹنگ بھی مطلب جو پروجیکشن بھی اور لاسٹنگ بھی بہت اچھی ہے ان شارٹ اس کی پروفارمنس اس کی بھی بہت اچھی ہے اب ایمپیریال اوڈ یہ تھوڑی سی سافٹ ہے اس کی جو لاسٹنگ ہے وہ پچھلی دو یعنی کہ اوڈے قدیم اور بیرل سے تھوڑی سی ویک ہے اور اس کی جو پروجیکشن ہے وہ بھی تھوڑی سی ویک ہے ان کی نسبت ویک ہے نہیں تو جی ڈاؤٹ کی جتنی بھی لائنپ ہے ان میں بہت اچھی ہے بہت زبردست ہے فریکنس تو خیر یہ ہے یہ اچھی لیکن یہ اپنی سافٹ ہونے کے وجہ سے اس کی پروفارمنس جو ہے ان سے تھوڑی سی ویک ہے اس کی پروفارمنس تقریباً آپ ایسے کر لیں کہ آٹھ گھنٹوں کے آس پاس کر لیں اور اس کی جو سیلی جب وہ ایک بازو کی لائنگ تک زیادہ دور تک نہیں رہتی تھوڑی دیر تک رہ جاتی ہے جب لگانے پہ پہلے لگائیں گے تھوڑی دیر بعد پہلے 15-20 منٹ تو کافی دور تک رہے گی اس کے بعد یہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک بازو کی لائنگ تک تو آرام سے جاتی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو پیچھے پہلے بھی بتایا کہ میں اسے بہت زیادہ پوچھا گیا ان کے بارے میں کہ یہ ان تنوں میں سے کونسی بہتر ہے میری یہ تینوں فیورٹ ہیں تینوں کی پروفارمنس کو بہر میں میں نے آپ کو انڈویجیلی ویڈیو میں بھی بتایا ہو گیا اور آپ کو اس میں بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ مظلوب کونسی زیادہ بہتر ہے آگے چوائسز اب اس میں سے کونسی بائے کریں یا کونسی بائے نہ کریں اس کا کویسٹن بھی ہوگا اور مجھ سے کویسٹن ہوا بھی ہے اس کے اندر آگے ہر بندے کی ایک اپنی چوائس ہوتی ہے دیکھیں ایک ہم لوگ چکن تکہ کھاتے ہیں چکن ملائی بوٹی کھاتے ہیں یا اس کو کڑاہی میں کھاتے ہیں تینوں کے فلیور اپنے اپنے ہیں تینوں کی تینوں ہی زیادہ ملائی ڈیشیز پسند کی جاتی ہیں اب کوئی اس کو روست میں کر کے ملائی بوٹی پسند کرتا ہے یا تکے میں پسند کرتا ہے یا کوئی اس کو کڑاہی میں پسند کرتا ہے یا اس کو کوئی ملائی بوٹی میں پسند کرتا ہے یہ آگے ہر کسی کی چوائس ہے میرا خیال ہے کہ میری اس بات سے آپ اپنا بات کو سمجھ گئے ہوں گے اپنے اپنے کوسٹن کو سمجھ گئے ہوں گے آنسر آپ نے لے لیا ہوگا تینوں ہی بہت اچھی فریکنسز ہیں تینوں کی ہی پروارمس بہت اچھی ہے آگے چوائس اپنی اپنی ہیں کسی کو تھوڑی سی سموکی ٹون پسند ہے لازمی نہیں ہوتا کہ ساروں کو ہی تینوں پسند ہیں اور لازمی نہیں ہوتا کہ تینوں کو کوئی بھی نہ پسند تینوں میں سے کوئی بھی نہ پسند ہے برحال ہر بندے کے اپنے اپنی ایک پسند ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس ویڈیو سے یہ تھی میری آج کی ویڈیو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ